براہین کے بعد حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر عطا فرمائی ان تیس سال میں اگر آپ خدا نہ خواستہ جھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میار کے مطابق آپ کو ضرور پکڑ لینا تھا اور آپ کو نہ صرف آپ کو تباہ و برباد نوز بلہ کر دینا تھا بلکہ آپ کے سلسلے کو بھی برباد کر دینا تھا اور آپ کا نام نشان نہیں رہنا چاہیئے تھا ہونا یہ چاہیئے تھا لیکن خدا تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو تیس سال کی محلت دی بلکہ تعیید پہ تعیید نشان پہ نشان عطا فرمائے اور غلبے پہ غلبہ عطا فرمائے اور آپ کے مخالفین کو ناکامی پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ایک واضح دلیل بن جاتی ہے کہ حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے اور جو آپ اپنے الہامات کے مطابق جو دعاوی فرمائے وہ سارے خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے آپ کو الہام تھے اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ایک چیلنج بھی دیا ہوا جو آپ نے اپنی کتاب عربائین جو انیس سو کی تعلیف ہے اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ کوئی ایک مثال لا نہیں سکتے کہ جس میں کسی جھوٹے مدعی نبوت اور الہام نے دعویٰ کیا ہو اور وہ تیس سال تک زندہ رہا ہو اور اگر کوئی ایسی مثال لا سکتا ہے تو اس کے لئے پانچ سو روپیہ انام مقرر کیا لیکن اس کو لینے والا کوئی بھی نہیں رہا تو اس میار سے کوئی قرآنی میار ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے خدا کی طرف سے تھے جو آپ نے دعویٰ کیا وہ خدا کی طرف سے تھا جو آپ نے الہام لوگوں کے سامنے رکھے وہ خدا طلق کی طرف سے جب برکل ٹھیک ہے تاہر نظیم صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین